بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 اگر زمین میں انسانوں کی عبت فرشتی ہوتے ہیں یمشونہ چلتے پیتے ہیں اور مرمئنین ایسے آراد زمین میں مرمئن پر برقرار رہتے ہیں مرمئنین زمین میں ساکینین امن پر ناظر کردے خاسمان سے فرشت رسولاً بطور رسول فرشت ایسا فرشت جو رسول خود ملکاً موسوف رسولاً صفح یا حال کونہی رسول یا بحیثیت رسول تمیز یدلائی رسول علاقوں میں رسول کیونکہ کسی کے پاس رسول کو نہیں پھیجا جاتا مگر ان کی جنس جیسے ان کے نوح میں تاکہ اس سے فائدہ اٹھائے اُنت ہم جنس یا با ہم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز 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 ایک نوح کی پرندر ایک ساتھ پرواز قبوتر کیا ساتھ پروازتی ہے باز باز gdzie ساتھ انسان سے فائدہ واحد جنہ سے کیا فائدہ واحد جنہ سے توڑل جائیں گے فرشت جنہ سے بے زیادہ خطرنا overnight جب اس Meteam شکل میں آ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو دیکھا اصلی شکل میں جس کی چھ سو پر یا چھ سو خاتھ اگر یہ کوئی انسان دیکھ لیتا کیا فائدہ وائدہ ہوئی موت کا فائدہ ہوئی مر جار لیمکنہ مخاطبت ممکنہ ان کے لئے رسول کے لئے ان کے ساتھ بات چیت خلا بل فہم ان سے فائدہ ہوئی فہم سمجھ آپ کہہ دیں کہ کافی اللہ تبارک و تعالی باتوارے گواہ میرے قلعہ آپ کی طرح اللہ تعالی میری رسالت پر گواہ ہے اور رسالت پر گواہی کو مطلب حکم معجدات دیئے قرآن کریم ریعہ اللہ تعالی کی آیات اللہ تعالی کی طرف معجدات رسول اللہ تعالی کی صداقت پر دلیل ہے یا یہ مانا ہے اللہ تعالی شاہد ہے اس طرح کے میں نے تبریخی رسالت کر لی اب تمہاری مغلی مانتے ہو یا نہیں اللہ تعالی اپنے بندوں پر خبیر و بسیر خبردار ہے باطن پر بسیر ظاہر پر عالمانی ببواہت و نحم و ظواہر جس کو اللہ تعالی ہدایت دے دے مردل مقصود تک پہنچا دے فہو المرتد تک اس سیجی راستے پر چلنے والا یا فہو المرتد تک مقصود تک پہنچنے والا تو یہ حد کمت اگر یہ ہے اور یہی مطلب ہے جس کو اللہ تعالی مردل مقصود تک پہنچاتا ہے تو یہ پہنچتا ہے جس کو اللہ تعالی گمراہ دے آپ اس کی لئے نہیں پائیں گے اولیاء مددگار یا اولیاء متولی یا دونوں جو ان کو ہدایت کریں گے اللہ تعالی کی سبا سبا اور آخرت میں جنہوں نے دنیا میں اپنے بصیرت اور بسارت کو استعمال نہیں کیا حق میں اپنے کانوں کو استعمال نہیں کیا جن کی باتوں بھی بائیں تو وَنَحْ شُرُحْ يَوْمَ الْقِیَامَتِ ہم ان کو قیامت میں اٹھائیں گے على وجوہ چہروں پر ماشین على وجوہ اپنے سر کے پل چلے اور حدیث میں آتا ہے جسکہ اللہ اس کو پاؤں پر چلایا اس کو سر پر بھی چلائے موسیقی ہندھے ہیں من اُنگے ہیں وَسُمَن َمَن وَبَحْرِهْرَهْرَهْرَهْرَةً اور بکمن گونگے تو نہیں ہے دعاو مالک سکورن لا تدعو سکورن واحدہ بلن بلن ولاتن اپنا خدعو سکورن کسی ہے بار بار اس سبت چلتا ہے کہ بولنے والے 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 اس لئے اپنے اپر باد دعا کرے گا اور سمم تو دوسری آیت میں سمحو لہا سفیرم آباس سنے گے یعنی جہنہ آباس سنے گے سمحو لہا سفیرم اسی بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں گے اور سنیں گے تو رکھ اس کی معنی یہ ہے کہ مناظر حسن کی دیکھنے سے نابی و بکمن اور حق بات کہنے سے بکمن ہوں گے اور اگر حق کہیں گے تو حق فائدہ نہیں مفید بات کہنے سے گونگے ہوں گے و سم من اور سم من ہوں گے یعنی نہیں سنیں گے کوئی خوشی کی خبہ خبہ اور دوسرا یہ کہ عمیان و ضخم ایک وقت میں دوسری وقت میں سنیں گے ابتداء میں سنیں گے بعد میں روح سم من عمیان و ضخم بنا دیا جائے جائے مأباہ جہنم ہم اس کے شعروں کو بڑا دیں گے ہم اس کے شعروں کو بڑا دیں گے جب انہوں نے اعادت کی تکسیف کی تو اللہ تعالی سزادی بے اعادت جلودی تم تم اعادت جلود کا اعادت کر دیں گے خبت کنے سکن اللہ اس کی شعلی ساکن ہو جائے کم ہو جائے سعیر کی من اطلق و اشتحال ایمان ہم اس کے پھڑکانے کو زیادہ کریں یہ ان کی جزا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے آیات کے ساتھ شرکیت ایک روایت میں آتا کہ تین قسم کے لوگ ہوں گے راکیون ہوں گے اور ایک ان میں سے بات فوج یمشون بات یسون چلنے والے دورنے والے راکیون اور کہیں اور یہ کہتے ہیں بعض کا انکار کرتے ہوئے جب ہم بن جائیں گے ہڈیاں اور لفات اور ریدہ ریدہ ٹکڑے ٹکڑے زرہ زرہ راکیون راکیون کیا یہ نہیں جانتے ہیں کہ وہ اللہ جس نے آسان زمین کو پیدا کیا موت اور برس یا اجر جس کے آنے میں کوئی شخص نہیں تو ظالموں نے انکار کیا اللہ مگر کفر کرنے سے انکار نہیں کیا کفر کرتے تقدیر یہ ہی کسی چیز پر راضی نہیں کفر پر راضی جہودا لہنہ انکار کرتے ہیں جہود کہتے ہیں تیدہ دانستہ انکار کرتے ہیں سمجھتے ہیں جان جان فرماتے ہیں کہ آخرت آزاد اتنے سخت ہے اور دنیا میں بہت 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 لو انتم تملکون لو انتم تملکون ادرتن کے جنات اور انسانس مالک ہوتے اللہ تعالی کی رحمت کی صلاح رزق اور مطور یا دوسری خزانے تو یہ جو تم کہتے ہیں مکہ مکرم اور خراخت اور ہمیں خزانے دے دوں اگر تم خلانوں کی مالک بہتے ہیں تو اذر اللہ اس وقت تم بخل کرتے ہیں دنیا میں خشیت اللہ اس خوف کی وجسی کی خرخت کی وجسی خطخ جائبا خشیت اللہ انفاق ان خشیت النفاق انفاق بالانفاق انفاق کی وجسی خطخ جائبا ان خوف النفاق ان نفاق خطخون انکت ما عندن ينفذ ما عندن اللہ انفاق فتفتق وقت فقی ہو جاؤ اللہ تبارک وطاللہ نے آسمان وزمین کو پیدا کی وردن رات اللہ تبارک وطاللہ کی خزانے چلتے رہتے ہیں سورج کی روش چلتے رہتے ہیں ہوا چلتے رہتے ہیں بارش عرش خزانے چلتے رہتے ہیں وکان الانسان قطورا ورحے انسان بخیر اللہ اللہ تعالی سخابت دے ام لہم نسیب من الملک فاذا اللہ یعتون الناس نقیر اگر ان کے پاس کچھ حاج جائے نقیر بھی نہیں جو کجور تی اندر قرح بھی نہیں تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ پر اعتراض رہتے ہیں کہ یہ مکہ کی توسیح کر دے اور فلان فلان کام کر اللہ تبار بطال تو سخابت کرتے رہتے ہیں لیکن وہ مسلح کی تحت اب یہ کسی کو سب چیزیں دینا مکہ مکرمہ میں توسی کرنا یہ مسلح ہے اللہ تبار بطال کس کو مسلح سمجھ یہ مسلح فائدہ نہیں اور دیکھو حضرت بن سال علیہ السلام کو ہم نے نو معجدات لگتے ہیں تیسپہ آیات بجینات بہتے ہیں ہی ید بیضہ عسا والتوفان الجراد ٹٹی والقمل والجوہ والضفات معنی پانی کے اندر آتے رہتے رہے والدم اور خون سارا پانی ہو جاتا تھا اور میں نے آپ کو بتایا کہ جو زیادہ خریف مانا ان کی ناکس خون بہتر رہت رہت اللہ تعالیٰ نے ان کی اموال کو مٹایا اس کی حصیت ختم ہو گئی سنین اور قاد سالی و نقسم من السمرات اور سمرات کم ہو گئے یہ تو تس ہو گئے اور یہاں آیات سنین اور نقسم سمرات کا خلاص ایک جب قاد سالی ہو سمرات کا ہو جاتا اور بعد اس کی سات فلق البحر اور حجر سے پانی نکل نہ ملایا تو سنین اور یہ تم اس کو نکال آج اور اور خدیث میں رسول اللہ صلی اللہ سے پھنچا گیا تس آیات کیا یہودی نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا میں یہ لا تعلق شرف مت کر لا تصرف دو لا تصرف تین لا تقتر نفس چار لا تصرف پانچ لا تأخل کر رہے بچ لا تمش بری ان علاج سلطان جو جو آدمی مجرم نہیں ہے اس کو مجرم مت بنا دو بادشاہ کی پاس اور لا تفر من از میدان جنگ سے مد بادو یہ نو اور خاص تمہارے لئے یہ کہ آپ مصبت میں گڑ 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 یہ احنا میں اشار ہے تو یہودی خوش ہو جائے اور کئی یہ مراد ہیں لیکن آیات دو ہیں ایک آیات ہے جو معجزات کی معنی ہے وہ یہ ہے اور ایک آیات بمانا احکام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ نے ذکر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ حکیم کو اخت کیا 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 یعنی وہ اشار آدمی کا طریق ہے اور وہ یہ کہ ان معجزات کو چھوٹ جائے ان صلی اللہ صلی اللہ بھی چلے گئے ان کی معجزات بھی چلے گئے یہ جو احکام عشر ہیں احکام جس میں خصوصاً احکام تس آئیات ان پر اعمال شرق مت کرو سرخ مت کرو زنا مت کرو یہ اصل ہے تمہاری تو اسلوب الحقیم ایک آیات احکام کو چھوڑ دیں آیات احکام کام طرف تبدو کریں جیسے کوئی طالب ہے کہ فارغ ہونے کے بعد میں کیا کر مجھے نصیحت کرے اور اسطاف کا ارد مسیحت ہے کہ جدرات مدرس میں مطالع کرتے رہو اور باہر 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 وہ کہتے بعد الفرام اور اسطاف کا بعد الفرام اور شعور دو دو دور کی بات اس فرام کرو بنیسائل سے سؤال تقریر للمشرك کی ایسا سوال فرام مشرك کو اقرار بنا دی دے حلا سکر آپ کی سجھ جائے یا فقلنا لہو اس خل یعنی سر سے پہلے مقدر آتینا 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 بنا 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 اور اقرار میں لفظ ماضی کے ساتھ ہیں آتینا 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 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی فقال لہو فرعور فرعور نے کہا انی لازم قیام موسیٰ مسعور میں آپ پر گبان کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے آپ مجنون ہیں مسعور کی یہ معنی مغلوب العطل یا مسعور جیسے صاحب صحر کے ذریع سے ایک چیز کو دوسری چیز میں تبدیل کرتا ہے آپ مسعور ہیں یعنی مسعورا عن الحق سے حقیفی یا مسعورا بمان ساحرہ جیسے جزاء مغفورا یعنی جزاء مغافران کی معنی مہتا یا حجاب مسعورا ساتران کی معنی مہتا یا میمون کی معنی صاحب یوم اللہ برکت والا مشمون کی معنی صاحب شؤم فاعل کی معنی مہتا مسعور بمان ساحرہ آپ ساحرہ مہتا مغنورا دوخہ دیا لیا 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 آپ مسعور epic تو عطلی علم السفر علم سفر لوگوں کو دیکھتے یا مصورت تدعی امروحال ناممکن چیز ناممکن چیز کا دعویٰ کرتے ہیں ساری کائنات کے خلا نے پیدا کیا عجیب بات یہ ساری کائنات کے خلا نے پیدا کیا یہ اس کو عجیب سمجھتے ہیں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتِيقَلَتْهَا نَفُسْهُمْ ظُلْمٌ وَعُلُوَ وَنُقُوا يَقِينتا لیکن کل بإنکارك فرمائل لقد علمت ما انزل هاولا علمت علمت وتحكی کاب معلومه کين آیاتون آذنه مگر رب الصلاوات والرب القبن اللہ تعالی بسائرہ ایسے حال میں کی بسیرت بسائرہ بسائر یہ روشن لائل مصنف فرماتیں عبرت عبرت لینے کی لیکن تم عنات کرتے ہیں ایک قرات میں علمت وَإِنِّي لَأَذَلَقَيَا فِرَعُونَ مَسْمُدَا وَالْمَيْهَا فِرْعُونَ مَسْمُدَنُ کہ آپ حلاک وانی والی یا مستفرن ملعول حلی اگر قوی کری اللہ تعالی فرمای فخولا لہو قولا لیل لعلنہو یتذکر او یخشیخ یا توسکو ملعول ورحلاک جواب ابتدام قولا لیل ورجب معلوم یتو طرق معانده یتو اگر انتی سامنے کہا جائے دو اور دو چار تو یہ کہے گئے ہیں یہ پانچ ہیں تو پھر پھر مصبورا ملعول اور اس طرح کی کلمات خالد طالب کے ساتھ ایک بات ہوتی ہے معاندہ کی بات ہوتی ہے فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ فرعون نے ارادہ کیا اَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ کہ ان کو زمین سے پکھار دے ان کی قدموں کو پکھار دے اَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ ان کو خلقہ کر دے چلو یہاں سے نکالنا تو نہیں چاہتی تھی یہ کہ ان سے خدمت لیتے تھے لیکن ایسے کام کرتا جو آج ان کے پر مجبور کرے حضرت نسا اور ان کی قوم کو نکال دے زمین میں سرسل تو ہم نے اس کو غرق کیا اور ان کی ساتھیوں کو سب کی سب اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم زمین میں رہو زمین میں سر میں واپس آ سکتے ہیں اگر جو زمین میں واپس آئے ہیں یا شام شام کی زمین فلسطین کی زمین جب آخرت کا بعد آئے گا آخرت کا ٹائم آئے گا قیامت ہم تم سب کو لائیں گے لفیفا جمع کیا ہوا سمیٹا ہوا لفیل فلپیٹے اور سمیٹنے کمیتے ہیں تم اور وہ سب آئیں گے کفار اور مسلمین سب کھنچر ہوگا اور پھر اس کے بعد جزا سکر مینے گے وَبِالْحَقِ أَنزَلْنَاهُ بِالْحَقِ نَزَلْنَا اور یہ قرآن کریم جس پر یہ اعتراضات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم بیترتی ہے اعوذ باللہ یا قرآن کریم ہم بنا سکتے ہیں یا قرآن کریم کی طرف سے ہم بھی سنا سکتے ہیں تو وَبِالْحَقِ أَنزَلْنَاهُ اور ہم نے قرآن کریم کو حق کے ساتھ نازل کیا قرآن کریم سچائی کے ساتھ آیا ہے وَبِالْحَقِ أَنزَلْنَاهُ اور سچائی اور حق کے ساتھ نازل نازل ہو اگر کوئی کہہ اس کا کیا فائدہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ نازل کیا تو ظاہرہ بِالْحَقِ أَنزَلْنَاهُ تو انزل نازل کیا معنی ہے تو ایک ترجمہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے حق قلمات حق کا قلمات ساجتہ کے ساتھ زادف کیا اور جب ذمین پر پترات تو راستی میں کسی نے اس میں تصرر نہیں کیا اور نہ کر سکتا ہے کسی اوپر حق کا قلمات ساجتہ یا بِالْحَقِ وَتَّبِهِكَ قُرْآنِ كَرِيمِ حَقِ سچائی وَبِالْحَقِ نَذَلْنَا وَبِالْحُمَتِ مَذَمَتِ یا بِالْحَقِ وَبِالْمَعَانِ جَسِيلَةِ نَذَلَا جس کے اندر وہ معانی ہے جو بہت زیادہ دور صحیح ہے بہت زیادہ دور یا بِالْحَقِ نَذَلْنَا وَبِالْعَقَائِدِ وَالْحَقَامِ نَذَلَرْنَا تو دونوں پہلے بِالْحَقِ مَقْدَبِ قرآنِ كَرِيمِ حَقِ حَقِ وَسَچَا اور دوسری حَقِ مَقْدَبِ فکمت کے ساتھ فکمت پر مجتمل فوائد پر مجتمل عجیب اور غریب معانی پر مجتمل عقائد اور توحید پر مجتمل مصنف نے پہلے معنی اختیار کیا کی کماما مزینہ جیسے پتارا گیا ویسے آیا زمینہ لم یعجری تبدیل لم یعرم تبدیل درمیان تبدیلی اور تغییر اس کو لاحظہ یعرم تبدیل یعرم تبدیل یعرم تبدیل اتارا فرقنا ہم نے اس کو تھوڑا اتارا تھوڑا 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 تو قرآن یہ ماؤذ مراعین لہو ہے این وقب و فرقنا قرآن فرقنا اور فرقنا کمت سب ہے ہم نے اس کو جدہ جدہ الگ الگ نازل کیا تاکہ آپ کے لئے تسلیم ہوں ہر وقت آپ کے تسلیم ہوں اور الگ الگ نازل کیا تاکہ لوگوں پر پوچھنا مکہ مکرم میں کیا چاہیے مدینہ منورہ میں کیا چاہیے ابتدا میں کیا چاہیے اتحان میں کیا چاہیے اس وجہ سے اور ایک ترجمہ یہ ہے وقب وقانا وہ فرقنا فرقنا یعنی بینا بالحق بیناہ ممیزا للحق والبال ہم نے قرآن قریب تو پھر یہ ہے انزلنا قرآن قرآن کو بتارا اور فرقنا یعنی جعلناہ ممیزا وفارقا این الحق والبال کتاب احکمت آیات قور فیہا یفرق کل امر حقیم وریات قرآن کو ہم نے نازل کیا اور فرقناہ یعنی ضیلنا فیہی الحلال والحراب امنی وفق بیان کیا حلال ہی حراب مفصنفن پہل ما نزلناہ مفرقا فی عشقی سنہ اگر فترة فرقی سنہ مفصنفن پہل یو وحیق شکی ہوگی او سلاسل وعشری قدر 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 تین سال کو بھی حساب کرے تین سال وحیق شکی ہوگی لیتاقرآن سال تھاکیاب قرآن commید لوگو پر علام سل تہر کھر آرام آرام مولد و تؤ Täل وت Size وتقدت اور تہر تہر کھر تاکیس کر یاد کر ماز ان اور بہت ساری مسئلہ دیتاکہ اس کو سمجھ رہے ہیں ونزلنا ہوں تنزیلا قرآن کریم خطارہ تنزیلا تھوڑا تھوڑا شئیئا بعج شئیئی یا نزلنا ہوں تنزیلا امن قرآن کریم وشتت کی ساتھ خطارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحیق وقت شدت ہوتی على حسب المسائل مسلحت الفائدی آپ کو فار سے کریں یہ ماں قبل سور یہ جو ہے سورة قرآن کریم کی حقانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت توحین کی حقانیت تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ یہ لوگوں کی تحدید اور ڈاڑ دا ہے یعنی آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ کیلئے نافع نہیں ہے اور آپ کو ایمان ملانا اللہ تعالیٰ کیلئے نظرنے یقیناً وہ لوگ جن کو علم دیا کیا ہے من قبل ہی قرآن کریم سے پہلے من قبل ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قبل نزول القرآن تو جل کو ہم نے علم دیا ہے یعنی اہل کتاب کی مؤمنین وہ اس پہ ایمان لاتے ہیں یہ تسلیح کہ اگر جاہی رہی ایمان نہیں لاتے تو علم ابن اس پہ ایمان لائے جب ان کے اوپر قرآن کریم میری تلابت کی جاتی ہے تو یہ خرون سجدن گرتے ہیں ایسے حال میں کہ سجدہ کرنے والے والے ہیں لِلْأَذْآنِ عِلَلْأَذْآنِ ٹوڑی اور ٹوڑی اور ٹوڑی یہ ٹوڑی ہے چہرہ تو کرتا ہے سجدہ سجدہ تو کرتا ہے چہرے کے ساتھ اس لیے کہ چہرہ گرتا ہے سبتے میں لیکن چہرے ہیں جو زمین کو سب سے زیادہ قریب ہے وہ ہے ذاقل اس لیے ذاقل تذکر ہوا لِالنہو اقرب ان الابو اذا سجدت سار سب سے یہ یہ جگہ زیادہ قریب ہوتی ہے یہ دور ہے یہ قریب ہے تُویفیرون سجدہ علی الاسقال لَاَذْآنِ 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 یعنی جب آدمی چہرے کو گراتا ہے دوسری عذاب کو گراتا ہے یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہاتھ کو گراتا ہے اور چہرہ نہ گراتا ہے پاؤں کو نیچے گراتا ہے لیکن یہ نہیں ہوگا کہ چہرے کو گراتا ہے اور کہتے ہیں سبحان ربنا اللہ تبارک و تعالی اللہ ہمارا رباک جوب سے خلاف وعدا کام کرنے سے شریف سے ان اللہ لا يخاف المعاد ومن استر من اللہ قیلہ اللہ تعالی باکہ عاجل اللہ السفر قادر تنزیحاً لہو انفل في الوعد خلاف وعدا کام کرنے سے اللہ تعالی باکہ ان كان وعد ربنا لمفہودا یقیناً اللہ تبارک و تعالی تبعد و بعد لمفہودا ضرور پورا کیا جائے گا بنزول القرآن بعث نبی صلی اللہ علیہ وسلم و یخیرون للأثقان و یے گرتے اپنے چہروں پر پر یبکون روتے یہ تو پہلے ماہ قبل میں آیا بیاں کیوں آیا کہتے ہیں کہ پہلے سجدہ شکر کیلئے اور کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس سے مذب نصیب ہوا اور دوسرا سجدہ قرآن کریم کی تحصیل کی وجہ سے ہے اور اس میں میں اشارہ ہے کہ صلات میں تکرانی سندہ اگرچہ سجدہ تلاوت میں تکرانی سندہ نہیں و یخیرون للأثقان ایسے حال میں یعطہ ہے بھی زیادتی صفت صفت کی زیادتی کی ساتھ تو مصنف نے فرمایا کہ یہ ماہ قبل کیوں پر کہ یہ ماہ قبل کی ساتھ ایک نہیں ہے بلکہ دونوں میں فرق فرق ماہ قبل میں یہ سجدہ کرتے ہیں اور یہاں سجدہ کرتے ہیں ایسے حال میں کیا ہوتے ہیں تو یہ یہ پکون حال ہے اور حال بومن بلائی صفت ہے اس نے یہ پکون کو صفت فرمایا ورنہ یہ تو صفت نہیں ہے اگر حال صفت کی طرح مثلا وہ آدمی داخل نہیں ہوگا جو اللہ تبارہ و تعالیٰ کے خوف کے وجہ سے روتا ہے یہاں تک کی دودھ واپس تھنوں میں آجائے اور وہ تو آئے گا نہیں ہے تُلَا يَلِيُّ الْنَارَ مَنْ بَقَالِ خَشِدِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَلْ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنِ اللہ کی خوف کی وجہ سے رونا ہے اور حدیث میں آتا ہے اس کے بعد یہ الفیاد ہے کہ غبار فی سبیل اللہ اور نعر جہنم دونوں جمع نہیں ملے یہ بھی اس حدیث کا جلد ہے جو ماہ قبل میں اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے دو آنسوں کو جہنم پر حراب رہ دیا ایک وہ عین بقت بقت خشید اللہ جو اللہ تعالیٰ کی خوفیر آنکھ ہوتی ہے وعین باتت تحرس رسولا اور ایک وہ آنکھ ہے جو حراست پر حفاظت کرتی ہے تشمش سے لوگوں کی حفاظت کرتی ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعر پر تین آدھیوں پر حراب کر دیا ہے ایک اس میں وہے ہیں وہ خمین ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خوف سے روئے ایک وہ ہے جو آنکھ بیدار رہے اللہ تعالیٰ کی راستے ایک وہ آنکھ ہے غزت من رب محارم اللہ جو محرمات سے آنکھ اپنے آپ کو بچائے جائے محرمات محرم حرام اترف لدے کے محارم اللہ یہ تین آنکھیں اللہ تعالیٰ نے جہنم پر حرام اسی طرح اللہ تعالیٰ کی خوف اسی رونے میں بہت ساری روایات یہ بھی حدیث میں ہے جب آدمی روتا ہے اور اس کے آنچ چہرے پر رخصار پر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو آن نار کی پر حرام کر دیتے ہیں یہ بھی ایک حدیث کا مطلب ہے مفسرین یہاں اللہ کے خوف سے رونے کے بہت سے حدیث کو لقی کر ویزیدہم خشوق اور ان کی خشوق قرآن قریب پڑھاتا ہے توازو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کیا اللہ یا رحمان موسیقی 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 جس کے ساتھ چاہتو نام رکھ رکھ یا نادوہ آواز دو یا پکارو یا اللہ یا رحمت جس نام کے ساتھ تم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو تو ایم مات شر اور جزا محلوف ہے فہوا حسن یہ ایہ شرکیہ ہے ما ذائد ایہ شرکیہ ہے اور تدعن کیلئے مفلول بھی ہے اور شرکیہ ہے عامل بھی ہے مستاذ بھی ہے شاکر بھی ہے فہوا حسن اس پر دلالت کرتا ہے فلہو الاسماس لہو یعنی اللہ تعالیٰ کیلئے جو رحمان اور اللہ کا مصممہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی حسنہ اہل سلمت والتماعات کی نلتیق توقیفی ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ نے بتایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بس بہنم اللہ کو عالم کہیں عارف 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 عار اس معنی میں باقی عالم اور عارف عالم کہتے ہیں عارف نہیں کہتے ہیں اس لئے کہ عارف کے معنی ہے جو جزیات کی معارفت رکھتا اللہ تبارک بطالے ولیات اور جزیات والدور عالم اللہ تعالیٰ کو عارف نہیں کہتے ہیں فقیح نے کہتے اس لئے کہ فقیق کو کہتے ہیں اس کو کوشش اور پہنت کی ذریعے سے سقا حاصل کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے تو اس لئے یہ جہان نقص اور نقصان کا نقصان کا شبہ اور وہ قسم اللہ تعالیٰ کیلئے مصفت نہیں رکھ سکتے واللہ تعالیٰ کیلئے اسمائی حسنا ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اسمائی حسنا ہے جو اسمائی حسنا ہے وہ دو قسم بھی ہیں ایک کیجابی ہے اور ایک سلوی ہے کیجابی اللہ تعالیٰ عزیز جبار ہے اور سلوی سلوی کی ایک قسم بھی ہیں ما یرجعو الى الزات کیسے لیسے بجسم لیسے بجوحر نمبر دو ما یرجعو الى صفت لیسے بجاہل لیسے بغافل لیسے بحاجد یہ یرجعو الى صفت نمبر دو ما یرجعو الى صفت جو فعل تطرف راجعو الى صفت لیسے بجوحر اسمیں لیرجعو الى صفت اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت بغافل ایک صفت جمالیہ ہے ایک صفت جلالیہ ہے صفت جمالیہ ہے ان کو کہتے ہیں جو رحمت پر دال دال ہو جیسے رحیم صفت جلالیہ ان کو کہتے ہیں جو شدت پر دال ہو جیسے اللہ تعالیٰ منتقیم انتقام لے گا اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو اسماء اور صفت ہے ایک صفت جلالیہ ہے صفت جلالیہ ہے جس کا تعلق غیر سے ایسے اللہ تعالیٰ حیو غیر سے اس کا تعلق دوسرا یہ ہے دوسرا یہ ہے اس کا تعلق غیر کے ساتھ ہے لیکن بالفعل نہیں بالقوہ ہے یعنی فی الحال اس نے جس کا ذکر نہیں جیسے اللہ تعالیٰ عالم ہے اللہ تعالیٰ قادرات اور تیسری جس میں غیر کے ساتھ تعلق ہے فی الحال اور بالفعل نہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے آج مجھلی کے ساتھ اس کی نسبت رزق کی نسبت آگئے اس کو کہتے ہیں صفات القفعال پہلے کو کہتے ہیں صفات حقیقیہ دوسری کو کہتے ہیں صفات ذات اضافت تیسری کو کہتے ہیں صفات القفعال شکریہ